اسلام علیکم فرینڈز میں چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے جو کمرشل مارکیٹ ہے یہ کافی زیادہ روثلس مارکیٹ ہوتی ہے یہاں پہ ہر پرسن ہر کمپنی اپنے فائدے کے لیے آتا ہے تو اگر آپ ایک ایسی پوزیشن پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ آپ دوسروں کا فائدہ کمپرومائز کر سکتے ہیں تو آپ پھر آپ اس چیز کے لیے بھی تیار رہیں کہ آپ کا فائدہ بھی آگے کمپرومائز ہو جائے گا تو میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں رائیڈ ہیلنگ سرسز انڈسٹری کی جس کی شروعات اوبر کریم نے کی اور شروع میں انہوں نے بہت زیادہ پیسہ انویسٹ کیا اور پرومو کورز وغیرہ دیئے بونسز وغیرہ دیئے اور اچھان کرنے کا موقع دیا لیکن جیسے ہی کمپیٹیشن انہوں نے انڈ کیا اوبر نے کریم کو پرچیز کر لیا تو انہوں نے جو میکسیمم فائدہ ہے وہ اپنے اوپر ٹرانسفر کر لیا اور حالات کچھ ایسے ہیں کہ ایک گاڑی جب پاکستان میں فول ٹائم چلتی ہے دس سے بارہ گھنٹے تو میں ابھی صرف انویسٹر کی بات کروں گا جو گاڑی اپنی آگے ڈائیورس کو چلانے کے لیے دے دیتے ہیں تو اسے جا کے پچاس سے ساٹھ ہزار روپے جو بچتا ہے مشکل سے اگر پاکستان کے بڑے شہروں میں چل رہی ہے کراچلہ اور اسلام آباد تو یہیں پہ جہاں ساٹھ ہزار روپے انویسٹر کو بچتا ہے یہیں پہ ساٹھ ہزار سے لے کر پچاس سے ساٹھ ہزار روپے اوبر کریم والے بھی لے جاتے ہیں جو کہ کافی زیادہ ہے تو اس چیز کو تھوڑا سا پھر اس چیز کا فائدہ اٹھایا انڈرائیور نے اور انڈرائیور نے کچھ اچھے حالات پیدا کیا اور انڈرائیور پہ سیچویشن ایسی ہے کہ دس سے بارہ گھنٹے چلنے والی ایک گاڑی جہاں جو انویسٹر کو پچاس سے ساٹھ ہزار بچتا ہے تو وہاں پہ انڈرائیور تیس ہزار روپے لے جاتا ہے تو میرے نزدیک جو آئیڈیل سیچویشن ہے وہ یہی ہے کہ اگر یہاں پہ درائیور کو ستر سے انویسٹر کو ستر سے اسی ہزار روپے پر منت بچنا چاہیے اور ان کا جو کمپنیز کا شیئر ہونا چاہیے وہ میکسیمم دس سے لے کر بارہ ہزار ہونا چاہیے منت کا ایک گاڑی سے انہیں اس سے زیادہ نہیں کمانا چاہیے کیونکہ یہاں پہ لاکھوں گانیاں چل رہی ہوتی ہیں بہرحال یہ کمرشل مارکیٹ ہے اور اب جو نیگٹیف سینٹیمنٹ ہے وہ اوبر کریم اور انڈر کے بارے میں بھی بن چکے مارکیٹ میں تو اس چیز کا فائدہ اٹھانے آ گئی ہے پاکستان میں ینگو جی تو فرینڈز فائنلی ینگو پاکستان میں لانچ ہو چکی ابھی سٹارٹ میں صرف لاہور میں لانچ ہوئی ہے اور آن لائن بھی آپ اپنی گاڑی اس پہ ریجسٹرٹ کرا سکتے اور آپ آفیس میں بھی ویزٹ کر سکتے تو ابھی سٹارٹ میں دو کیٹ آگریز انہوں نے انٹروڈیوز کرائی ہے ایک کمفرٹ اور ایک ایک اکانمی اچھا آپ لوگوں کے اگر آپ لوگ گاڑی ینگو پہ چلانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کی گاڑی کا جو موڈل ہے وہ 2013 سے اپ ہونا چاہے چاہیے چاہے آپ ایکانمی میں چلائیں چاہے آپ کمفرٹ میں چلائیں تو ایکانمی میں نان ایسی رائٹس بھی چل جائیں گی اور جو کمفرٹ ہے اس میں صرف ایسی رائٹس چلیں گی تو ابھی کے لیے جو ان کی سب سے اٹریکٹیو چیز ہے وہ ہے ان کے بونسز اور یہ کافی زیادہ بڑے نمبرز میں انہوں نے بونسز آفر کی ہیں تو اگر میں اچیو ہو سکتے ہیں یا نہیں اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں تو اگر میں صرف نمبرز کی بات کروں تو آپ کمفرٹ پہ اگر پورا مند بونسز اچیو کرتے ہیں تو آپ لوگ دو لاکھ پچپن ہزار کے صرف بونس حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایکانمی پہ کرتے ہیں تو آپ لوگ دو لاکھ دس ہزار تک کے خالی منتلی بونس حاصل کر سکتے ہیں جو فیرز میں سے آپ لوگوں کو بچے گا وہ اس کے علاوہ ہے اور فیلال ینگو اپنا بھی کسی قسم کا کوئی کمیشن چارج کرنے نہیں جا رہی اور جو سب سے اٹریکٹیو چیز اس کمپنی کے بارے میں مجھے لگی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جو فیرز ہیں وہ اس ٹام کافی زیادہ لو ہیں اور یہی چیز ہے جو اسے پاکستان میں کامیاب کرے گی اور اگر میں فیرز کی بات کروں تو یہ انڈیور کے تقریبا ہاف ہیں انڈیور کے جو منی رائیڈ ہے اس میں آپ فیر کم سے کم ڈالیں تو وہاں پہ جو ینگو کا نارمل فیر ہوتا ہے وہ اسے تقریبا ہاف یا اس کا سکسٹی پرسنٹ جا کے بنتا ہے یعنی اگر ہم ڈی ایچ ایف ایس فائیو سے پیکجز مال کی بات کریں تو جو انڈیور پہ فیر آتا ہے وہ آتا ہے چار سو چوالیس روپے اور ینگو پہ یہی پہ جو فیر آتا ہے وہ تقریبا دو سو ستاسی روپے آتا ہے تو یہ انڈیور کے مقابلے میں کافی زیادہ کم ہے تو اوویسلی کسٹمر یہاں پہ اٹریکٹ ہوگا اور آنے والے دنوں میں بہت زیادہ رائٹس آئیں گی اس کی بھی تو جیسے ہی بہت زیادہ رائٹس آئیں گی تو اوویسلی بونسز میں بھی یہ کٹوٹے کنا شروع کر دیں گے بعد میں کیا ہوگا اس سے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے ابھی کے لئے سیچویشن ایسی ہے کہ اگر آپ پندرہ رائٹس اٹھاتے ہیں کم فائیڈ پہ یا ایکانومی پہ تو اس میں بونسز کچھ ایسے ہیں کہ کم فائیڈ پہ پندرہ رائٹس کا جو بونس ہے وہ آٹھ ہزار پانچ سو ایک دن کا اور ایکانومی پہ جو بونس ہے وہ تقریباً سات ہزار سمتھنگ کا ہے تو اگر آپ پہلی رائٹ اٹھائیں گے تو اس پہ بونس تھوڑا سا کم ہے اسی طرح جیسے جیسے آپ رائٹس اٹھاتے جائیں گے تو بونس کا جو نمبر ہے وہ بڑھتا جائے گا یعنی اگر آپ یہاں پہ سیچویشن ایسے ہے کہ آپ نے چودہ رائٹس اٹھا لیے اور آپ کو جو پندرہویں رائٹس کا صرف ہزار روپے یا نو سو روپے کے قریب صرف آپ لوگوں کو بونس ملے گا تو اسی طرح ہر رائٹس کے ساتھ بونس بڑھتا جائے گا اب ابھی کے لیے یہ ایسے نہیں ہے کہ ہر بندہ اس چیز کو اچیو کر لے گا ڈیلی کی پندرہ رائٹس لے لے گا تو فیلال ایسے نہیں ہونے جا رہا اگر ریسپونس بہت جلدی آ جاتا ہے کسٹمر کی سائٹ سے اور دن کی سات آٹھ رائٹس آپ کو ایسی مل جاتے ہیں تب ہی جا کے یہ جو بونس ہے وہ کچھ ریلائز ہوگا کیونکہ ان کے فیرز کافی زیادہ کم ہے اگر آپ دس رائٹس اٹھاتے ہیں اور آپ لوگوں کو دس رائٹس کا جو میکسیمم فیرز جا کے بنے گا وہ پانچ ہزار جا کے بنے گا اور پانچ ہزار میں سے آپ لوگوں کا تقریباً چار ہزار روپے کا فیول بھی لگ جائے گا تو دس رائٹس کے اوپر آپ لوگوں کا آپ لوگوں کو صرف ایک ہزار روپے فیول میں سے بچے گا جو فیر میں سے بچے گا اور دس رائٹس کے اوپر تقریباً تقریباً ان کا جو بونس جا کے بنے گا منتلی وہ ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب جا کے بنے گا اور ڈیلی تقریباً چار ہزار کے قریب تو اسی حساب سے آپ لوگ پانچ ہزار ہزار ان کریں گے اگر آپ لوگ دس رائٹس تک اٹھاتے ہیں تو اگر آپ لوگ پندرہ رائٹس تک جاتے ہیں پھر بہت زیادہ آپ ان کر سکتے ہیں اور پندرہ رائٹس پہ جو فیر بنے گا وہ تقریباً چھ ہزار سات ہزار بنے گا اس میں سے دو ہزار آپ کو بچ جائے گا فیول مائنس کر کے اور آٹھ ہزار جب آپ کو بونس ملے گا تو تقریباً دس ہزار روپے آپ ایک دن کا ایک گاڑی میں سے ان کریں گے یہ لانگ ٹرن نہیں چلنے والا جیسے کسٹمر کے سپونس کافی زیادہ آئے گا تو ان کے بونس کے جو نمبر ہیں وہ بھی کم ہوتے جائیں گے لیکن ابھی کے لئے ایسے ہی ہے تو اگر میں کنڈیشنز کی بات کروں تو بونسز لینے کے لئے آپ لوگوں کو ایک آنمی کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں ہے آپ لوگ صرف رائٹس لیں اور آپ کو بونس ملتا رہے گا اور جو کمفرٹ کیٹگری ہے اس میں آپ لوگوں کو جو یینگو کی برینڈنگ ہے وہ بھی کرانی پڑے گی اگر آپ لوگوں کے پاس یینگو کی برینڈنگ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو بونس نہیں ملے گا تو برینڈنگ کرانے کے لئے آپ لوگوں کو آفیس بھی جانا پڑے گا ویسے آپ لوگ آن لائن ریجسٹر بھی کرا سکتے ہیں تو آفیس کا وزیٹ آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا تب ہی جو یینگو کا فائدہ ہے آپ لوگوں کو تک ٹرانسفر ہوگا اور ایڈ دائنڈ اگر میں اپنے خیالات کی بات کروں تو یہ بہت اچھا ہوا ہے ہیلدی کمپیٹیشن بہت ضروری ہے ہم لوگوں کے لئے زیادہ جو ریزنیبل فیرز کے اوپر جو سرویس اپنی دے رہے ہیں اب صرف انہوں نے ایک ہیوی ایڈورٹائزمنٹ ہی کرنی ہے جی تو فرینڈز یہ تھی میرے آج کی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں کمیٹ کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں آپ بہت سارا خیال رکھئے گا